لیگیلیٹی پہ تو ہم نے ساری بات کی ہے امران صاحب تھوڑی سی بات پلٹیکل اسپیکٹ پہ بھی کرتے ہیں کیا آپ کو نظر آتا ہے مولانا کا رخ رجحان کس طرف زیادہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب نے ابھی تک تو اپنے پتے شونی کی ہے اور مولانا میں ہمیشہ آپ سے بات کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرمان صاحب بڑے ہی زیرک سیاستدان ہے اور وہ انہیں اس وقت پتہ ہے کہ تو رب کا پتہ ثابت ہو رہے ہیں اس وقت پاکستانی سیاست میں تو وہ اب اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی سیاستدان ہوتا ان کی جگہ تو شاید اس طرح سے فائدہ نہ اٹھا سکتا جتنا کیونکہ وہ سارے معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ جو بھی مثلا اپنے سیاسی فائدہ یا جو ان کے گلے ہیں شکوے ماضی میں یا مستقبل ان کو یقین دہانیاں وہ سب جو ہے اس پہ جب ہو جائیں گی بات تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری باتوں کے بعد پھر وہ ملک وسیدر مفاد میں حقومت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مان جائیں گے پی ٹی آئی کے جو ایسے لوگ جن کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان سے رابطے میں نہیں ہیں اور ظاہر ہے اگر نمبر گیم بھی دیکھی جائے تو مولانا کے ووٹوں کے باوجود بھی حکومت کے پاس پورے نمبر نہیں ہیں انہیں دو چار لوگ چاہیے ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو اکتالیس لوگ ہیں حکومت ابھی حکومت کے مطابق اور الیکشن کمیشن کے مطابق ابھی وہ آزاد ہیں اور یہ بھی حکومتی ذرائع جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں سے بارہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اب اگر حکومت یہ دیکھیں کہ اتحادی یوں کے ساتھ مل کے اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے اور دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ سٹیک پہ کیا ہے اس وقت سب سے زیادہ سٹیک پہ تو حکومتی ساکھ ہے نا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا کے اگر وہ نہ کروا سکیں تو پھر تو پنجابی میں کہتے ہیں مجھے پاپ آکی چکی جن دی ہے لہٰذا اپنی عزت بھی بچانے کے لیے اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے ان کے لیے تو ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے پی ٹی آئی کہ جو وہ آزاد راکین ہیں ان میں سے حکومت کے ساتھ لوگ راپتے میں ہیں بھی اور جو دو چار کم ہوگے یہ ووٹ بھی ان کا لے لیں گے اچھا لے لیں گے اچھا لیکن آپ اس بات کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو بھی ہم بات بھی کر رہے تھے شہزاد صاحب سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں اگر یہ آئینی طرح میم چیلنج کی جائیں گی تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جیسے کہ سینٹ انکمپلیٹ ہے ابھی قومی اسملی میں مخصوص نشستیں نہیں دی گئی ہیں پھر جو اس پہ بھی بات ظاہرہ ہو سکتی ہے کہ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ اس میں کوئی میل اف آئی ڈی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سٹرونگ کیس بن سکتا ہے اور عدلیہ ان طرح میم کو بالکل اڑا سکتی ہے دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ میں تو یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ طرح میم جو ہیں وہ عدلیہ کے لیے کسی طور بھی اکثر اڑانا اتنا کو آسان کام نہیں ہے ایک سوچنا فواد چودری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں وفاقی وزید سینئر سیاستدان فواد چودری صاحب بہت بہت شکریہ چودری صاحب بڑا ہی امپورٹنٹ یہ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا اور خاص اور پھر میں سمجھ دوں جوڈشری کی تاریخ کا آپ کو کیا نظر آرہے صاحب حکومت کامیاب ہو جائے گی آئینی طرح میم کرانے میں دیکھیں ابھی تو خبریں آرہی ہیں کہ کابینہ کا اجلاس اب کل پہ چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے لیے تو یہ ڈیفر ہو گیا پھر ویل اور آج پیش نہیں کیا جا رہا دوسرا جو اس کا امپیکٹ کی بات ہے امپیکٹ میں تو بات یہ ہے جی کہ میں جی تو سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت اتنا زیادہ انریشنل بیسی ان کے آئین کی پوری حیعت اور نویتی چینج ہو جائے اور ایک ایسی پارلیمنٹ کی طرف سے جس کی لچٹیمیسی ہی بہت بڑی کوسٹنیبل ہے لیکن یہ تو بڑا آسان پھر ہو گیا آپ الیکشن جلی الیکشن کروائیں فارم پورٹی سیبن کے ذریعے کیپنٹ بنائیں اور اس کے بعد آپ آئین بدل دیں یہ تو بالکل ہی ایک تماشا ہے جو لگایا گیا ہے جس طریقے سے اس آئینی ترمیم کو پاس کرانے کی کوشش جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا فیملیز کو اٹھایا گیا پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ مزاق بنا ہے اور اس کے بعد اگر یہ پاس ہو بھی جائے تو مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی سیاست کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور اس سے کیا سٹیبلیٹی آئے گی آپ بیسیکلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بھی ایف آئی اے اور پولیس بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ اس پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی اور جو سارے جوٹیشری ہے یا لائرز ہیں یا سارے طبقات جو رہے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک اور جتنا آٹھ فروری کو جتنا بڑا ایک نیرٹیف قائم ہوا اور آپ یہ اپنی ترمیم منظورت میں کے وہ اور اور ملک میں انسٹیبلیٹی بڑھے گی جاتی حالات ہیں وہ مزید کشیدہ ہوں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا فاہد چوہدری صاحب آپ کیونکہ ماشاءاللہ سیاست کے میدان کے بھی کھلاری ہیں اور ایک ماہرے قانون بھی ہیں آپ یہ فرمائیے کہ کہ اگر یہ حکومت یہ طرح میم کروانے میں کام ہے اب ہو بھی جاتی ہے تو عدلیہ میں لازمی یہ معاملہ جائے گا ریٹ پیٹشن بھی ہوگی تو اس پہ عدلیہ کا رویہ کیا ہوگا نہیں عدلیہ میں لازمی جواب دے لیا نا آٹھ ججز نے کل جو آپ کو الیکشن کمیشن کو آرڈل کیا ہے تو اس طالب کا سنٹیمنٹ تو بتا ہی رہا ہے نا اور وہ آٹھ ججز نے وہ جواب دکھا ہے لیکن میری سائیہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تیرہ ججز کی میٹنگ ہوئی آئیشہ جسٹس آئیشہ جو ہیں وہ ملک سے پاہر ہیں تو آپ ناظر لگا لے کہ سترہ میں سے جو چودہ ججز ہیں وہ انہوں نے کل کا جو جواب ہے اس کو آپ سمجھے کہ kind of approval دی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے یہ جو ایک سارا معاملہ ہے یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کتنا بڑا ایک judicial سنٹیمنٹ ہے جو اس وقت اس کے پیچھے مولانا کا ووٹ کدھر جائے گا چودری صاحب ابھی مولانا میری جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو ایٹمات میں لے کے کریں گے نمبر وان نمبر ٹو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بالکل بھی جلدی میں فیصلہ نہیں کریں گے اس کا مسابدہ آئے گا تو پڑھیں گے اور اس کے بعد شیئر کر کے بات کر کے جو ہے اس پہ آگے پڑھیں گے یہ بات جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو مولانا نے یہ کہا لیکن جوئی صاحب جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کے مطابق تو مولانا کو مسابدہ ریٹن تو ابھی نہیں دیا گیا تھا لیکن زبانی میں ساری چیزیں بتا دی گئی تھیں نہیں وہ تو پھر مولانا نے ابھی کہہ دیا ہے اسی میٹنگ میں بھی کہ مسابدہ آپ لے کے آئے اور اس کو پڑھ کے برہم جو ہے وہ آگے چلیں گے اور یہ دیکھیں یہ بڑی عزیزو غریب اور حیرت کی بات ہے نا آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مسابدہ جو ہے وہ خفیہ ہے پھولی دنیا میں جو کونسٹیوشنل امنمنٹس ہوتی ہیں اس پر تو ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس کو میڈیا کے سامنے رکھا جاتا ہے اس پر بات ہوتی ہے پرو اینڈ کونس پر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں پھر جا کے وہ کمیٹی سٹیج پر آتا ہے کمیٹی کے بعد جو ہے وہ اسمبلی میں جاتا ہے یہ تو ہے قریب ہو غریب ہی ہم نظام میں رہ رہے ہیں جہاں پر خفیہ رکھ کے کہنے لیے آئینی ترمیم پاس کرنی ہے خفیہ بھی رکھ لیں ایسا آپ نے کبھی سے پہلے کبھی سنے نہیں لیکن چوئی صاحب ابھی تو پانچ منٹ پہلے تقریباً پانچ منٹ پہلے وزیرہ قانون عاظم نظیر طاری صاحب نے یہ اعلان کیا کہ مسابدہ ان کے پاس آگیا شکریہ آپ کا فواد چودری صاحب تھیں گے سو مچ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا تو بہرحال جناب ایک سسپنس ہے جو ابھی تک برقرار ہے اور وی ہوپ کے ہم دیکھیں کہ کل جب ہم دوبارہ ساتھ بیٹھیں تو اس وقت تک کوئی مسئلہ ایک طرف لگ چکا ہو آر پار ہو چکا ہو